بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ پسند آتا ہے تو کمرٹس بوسٹ کے ذریعے آپ جو ہیں ہماری اس رشتے کے لیے بلکل رابطہ کر سکتے ہیں آج کے رشتے کی مکمل ڈیٹیل دیکھیں آپ کی حدمت میں میں لے کر آئی ہوں تو آپ اس رشتے کے لیے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا یہ فیس ابلیلہ میریز بیرو ہے رابطہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو رشتہ مل جائے گا انہی بھائیوں کو ملے گا جن کی مکمل ڈیٹیل ہوگی آج کے رشتے کے جانب جاتے ہیں جی آج کا جو ہمارا رشتہ ہے مزبہ کا ہے جی ہاں نام ان کا مزبہ ہے عمر ان کی 27 سال ہے خوبصورت تو ہیں ہی سادتی میں دل کی معاشرہ سے بہت ہی نئی کوئی شریف لڑگی ہیں اور مزبہ کے حالے سے میں کم ملے ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی مزبہ بھیجاری دیکھیں یہ تیم ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ڈنٹ اور فردوس میں جگہ دے دیکھیں پہلے تو دیکھیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی تین سال ہو گیا ان کے والدہ مطرمہ ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بلکل ہماری بہن اکیلی ہو گئی یہ تیم ہو گئی ماں باپ کا سایہ سار سے دیکھیں چھن گیا اور آپ جو ہیں یہ ان کے دو بھائی ہیں اور یہ دو بہنیں ہیں ایک بہن ان کی شادی شدہ ہے جو کہ اپنے سسرال میں ماشاء اللہ سے کشحال زندگی بسر کر رہی ہے لیکن جو کواری مصبہ رہ گئی ہے یہ بہت زیادہ پرشاہ رہتی ہے کیونکہ دیکھیں اب جو ہیں یہ بھائیوں کی رحم و کرم پر ہیں بھابیوں کی رحم و کرم پر ہیں کام کرتی ہے گھر کا سارا اور بعد میں انہیں روٹی دی جاتی ہے کام کرنے کے بعد جو ہیں اور اسی وجہ سے مشکل زندگی اس گھر میں گزار رہی ہیں ان کا مصبت کہنا ہے کہ اگر ان کے والدین اس دنیا میں ہوتے تو آج ان کے ساتھ آتا کبھی کچھ نہ ہوتا بہت ہی پرشاہ رہتی ہے روتی رہتی ہے انہوں نے دیکھیں اپنی بڑی بہن کے ساتھ دیکھر ہمارے میری سبیرو میں رابطہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ گھر بسار لینا چاہتی ہے شادی کا لینا چاہتی ہے اگر ان کو اچھا جیون ساتھی نہیں لجائے جائے تو شاید جو ہیں ان کی پرشانیاں ان کے دکھ کم ہو سکتے ہیں آپ ہی ہیں جو اگر نیک ہیں انسان ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری مصبہ بہن کا رشتہ کیسا لگا بہت ہی اچھی ہیں شریف لڑکی ہیں اور دیکھئے والدین کے جانے کے بعد بہت زیادہ اکیلی پڑ گئی ہیں اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہیں جو کہ ان کی موتاج ہو کے رہ گئی ہیں کچھ کر بھی نہیں سکتی کہ ہجا بھی نہیں سکتی یہ کیا کرے اپنی بہن کے ساتھ دیکھئے ان کا ماشاءاللہ سے اچھا سلوک ہے بھائی جو ہیں وہ بلکل صحیح نہیں ہیں کیونکہ وہ چینج ہو چکے ہیں شادیوں کے بعد بدل چکے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اپنی بہن کا حیاء رکھے اور دیکھئے ان کی اچھے گھر میں اچھا سا رشتہ ڈھونکے شادی کریں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا دیکھئے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہے اور بہن کے حوالے سے کوئی بھی نہیں سوچتا بلکہ یہ بہن ہی دیکھئے جو ہیں اپنی بھائیوں کے حوالے سے کچھ برا نہیں سوچ سکتی دعا ہی ان کے موں سے نکلتی ہیں تو دیکھئے اب یہ کیا کر سکتی ہیں دیکھئے ان کا کہنا ہے کہ کوئی ان کے لئے ترس کھا کر اس رشتے میں اس میریز بیرو میں ان کے رشتے کے لئے رابطہ نہ کریں بلکہ کہ جو کہ ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے ان سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ان سے شادی کر سکتا ہے تو اگر آپ کو رشتہ خسند آتا ہے تو آپ ہمارے سے رشتے کے لئے بات کر سکتے ہیں وہ افراد رابطہ کریں جو کہ اچھی فیاملی سے ہیں نیک دل انسان ہے تہر دل سے مسمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں پلیز اگر آپ نے رشتہ سلیکٹ بھی کر لیا تو ان کو شادی کے بعد آپ نے بہت زیادہ پیار دینا ہوگا خوشیاں دینے ہوگی کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے خوشیاں دیکھنی تھی اپنے والی دین کے جیتے جیتے دیکھیں اور ان کے انتقال کے بعد آج تک انہوں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی اب یہ ان کا کہنا ہے کہ اچھا جیون ساتھی مل جائے یہ دعا ہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا جیون ساتھی ملے انشاءاللہ تعالیٰ بہن آپ کو اچھا جیون ساتھی ضرور ملے گا اور اچھا گھر ملے گا اچھا سرعال ملے گا ڈونٹ پر ہی پہشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتری کے لئے کرتا ہے تو پلیز اگر آپ کو رشتہ پسند ہے تو آپ مصبع کے رشتے کے لئے فونو رابطہ کیجئے اس کے لئے سامنے سکرین پر آپ کو ایمیل دیکھئے ایڈرس بھی نظر آرہا ہوگا اس پر آپ رشتے کے والے سے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ ہمارے ساتھ کمرس بوکس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو تھنکس فور واشنگ ربینہ میریس بیورو رشتہ جائیے تو بینہ کسی پرشانی کہ ہمارے میریس بیورو میں رابطہ کیجئے ملتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ نئے رشتے کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ